كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وسیلے کے بغیر سیدھی دعا مانگے یہی اللہ کا حکم ہے کہ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمُ مجھ سے براہ راست مانگے جو لوگ جنادہ پڑھتے ہیں دعائیں نہ ہیں کوئی بات نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیریں کہتے ہیں تب بھی ہو جائے یا جو دعاتیں وہ کرتے ہیں کوئی امام جو ہے چاروں امام وہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے تو ہم ان کی اتباق جب حضور موجود تھے تو پھر کسی امام کی کیا ضرورت تھی جب حضور نہیں تھے پھر صحابہ صحابہ نہیں تھے تابعی تابعی نہیں تو پھر آئی میں مجھے تہلی میں نے مندد بانی تھی فلان کام ہو گئے تو رمضان کے آخری عشر میں اتقاف کروں گا کہ عید سے ایک دن پہلے بہت ضروری کام ہے کیا نو دن کا اتقاف کر کے ہاں نو دن کا بھی کر سکتے ہو اکثر ہوتا ہی نو دن کا ہے چاند اگر انتیس کا ہو جائے کیا کرو گئے میرا بھائی نفسیاتی بیمار تھا لا علاج تھا بچوں کو قتل کرنے کی نوبت آگئی تھی تو بھابی نے پوچھا تو میں نے کہا ظاہر دے دو اس نے ظاہر دے دو نہیں قتل کیا تو نہ جائے چاہے وہ پاگل ہو کوئی ہو پاگل خانے میں داخل کرانے دو ظاہر دے دے دو کیا ہوتا ہے یہ تو قتل ہے میری بیوی کو دمے کی تکلیف ہے اللہ سب کو شفاعتہ فرمائے میں اسے بہر حال سنا تو یہی ہے کہ دمے کا کوئی علاج نہیں ہوتا لیکن اب علاج لوگ کر رہے ہیں جہاں تک قرآنی علاج کا عمل ہے تو ایک مدرگ نے لکھا ہے کہ وہ جو آیت مبارک کہنا من یتقلہ یجعل لہو مخرجا وینزقو من حیصلہ احتسب ومن ید وکل علاللہ فہو حسبو یہ ایک سو دفعہ پڑھا کرے تو دمے سے نجات مل جاتی ہے